حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے آپ فرماتی ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کبھی کوئی بہودہ شعر اور بہودہ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بہودہ شیر بہودہ جملہ ادا نہیں کیا اللہ نے انہیں شروع میں وہ وضہ داری عطا فرمائی تھی کہ جب بھی بولتے تھے امدہی بولتے تھے جب بھی بات کرتے تھے بھلی کرتے تھے جب بھی کسی عنوان پر گفتگو کرتے تھے تو ان کا لب و لہجہ بڑا ستھرا ہوتا تھا بڑی شستہ بات کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہلیت میں بھی جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس دور میں بھی جو دور کی خرابیاں تھی وہ آپ کے اندر نہیں پائی جاتی حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زمانہ جہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی اور کبھی نہیں پیتی آپ نے لوگوں نے سوال کیا ایک دفعہ کا جناب اس دور میں تو سب لوگ شراب پیتے تھے سب لوگوں کا یہی انداز تھا تو آپ نے اس زمانے میں بھی شراب کو حرام کر لیا شراب ایک نجس چیز کا نام ہے ایک ناپاک ترین چیز کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب بنانے والا پلانے والا لانے والا گواہ برنے والا لکھنے والا لکھانے والا یہ سب ملعون ہیں یہ لانتی ہیں کسی نے پوچھا کہ جہلیت میں تو کوئی منع نہیں کرتا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک شخص کے پاس سے گزرا ابھی میرا لڑک پن تھا بلکل میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا اس نے شراب پی ہوئی تھی اسے نشہ چڑھا ہوا تھا تو وہ گندگی میں ہاتھ مار رہا تھا اور وہ گندگی کو جب اپنے ناک کے قریب کرتا بدبو آتی تو وہ ہٹا دیتا لیکن چونکہ نشے میں تھا بندہ وقار والا تھا اچھے قبیلے کا تھا لیکن اس نشے نے اس کے ذہن کو اتنا مخبوط کر دیا تھا مخبوط الہواز ہو گیا تھا آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا میں سمجھ گیا کہ جو آدمی کی عقل میں فطور کر دے اور جو اس کی وضاداری کو خراب کر دے اور جس کو پی کے بندے کو یہ پہچان ہی نہ رہے کہ میری بیوی کون سی ہے اور میری بہن کون سی ہے فرمایا وہ چیزیں وضادار لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتی یہ کوئی بڑے لوگوں کی علامت ہے کہ اس طرح کی گندگی کرنا بےہیائی کرنا تو آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی اللہ کے رسول فرمانے لگے میرا ابو بکر سچ کہتا ہے میرا ابو بکر سچ کہتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ مسجہ رکھا صاف سترا رکھا